تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدیب کہتے ہیں السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا زبردست نسخہ بتائیں گے جس سے آپ کے نفس کا ڈھیلا پن عضو کا کھڑانا ہونا اور عضو کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا آپ اپنی بیوی کو مطمئن کر سکے گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ان آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر بے خوابی کی شکایت ہو تو بیس گرام مغز قدو میں مصری ملا کر رات کو کھائیں تو بے خوابی کا عرضہ ختم ہو جائے گا بچے کو سینے کا درد اثر دی ہو جائے تو ڈس گرام میں تھی تھوڑے سے پانی میں جوش دے لیں اسے چھان کر ڈس گرام شہد ملا لیں یہ سینے کے درد کے لیے بے حد مفید دوا ہے مولی کے پتے لیں اور ان کا تین چھٹان پانی نکال لیں دونوں کو اس قدر پکائیں کہ وہ جل جائے اسے نین گرم کان میں ڈالیں کان کا درد اور ورم فوراں ختم ہو جائے گا انڈے کی سفیدی اور روغن گل ہم وزن ملا کر کان میں ڈالنے سے بہرہ پن ختم کرنے میں مدد ملتی ہے دانت کا درد دور کرنے کے لیے ایک گلاس نین گرم پانی میں چھٹکی بھر نمک اور ایک کھانے کا چمچ گنے کا سرکہ ڈال کر دن میں کم از کم دو مرتبہ اچھی طرح کلی کریں دانت کا درد جاتا رہے گا آگ کے پپوٹوں پر نکلنے والے دانوں کے علاج کے لیے لحسن کے استعمال چھٹیوں سے جان چھڑانے کے لیے نمک اور حلدی چھڑکنا چھٹکیوں کو بھگانے کے لیے گھر کی مختلف جگہوں پر انڈوں کے خال رکھنا اور دنگی بخار سے بچنے کے لیے لونگ کو لیموں میں لگانا یہ بہت سے رائج توٹکوں میں سے صرف چند ایک ہے لیموں، حلدی اور ادرک ایسی تین قدرتی نمتیں ہیں جو بہت سی بیماریوں میں اکسیر ثابت ہوتی ہیں جبکہ گھی پینے سے زچگی میں آسان ہوتی ہے اور ہین کے استعمال سے جسم سے گیس خارج ہوتی پانچ عدد خجور کی گھٹلیاں نکال کر الہدہ کر دیں صبح کو آدھا کلو دودھ کے اندر بھگو کر رکھ دیں شام کو نکال کر شہد کے اندر ڈال کر کھا لیں تو آپ کو کچھ ہی دنوں میں ڈھیلاپن ختم ہو جائے گا چہروں پر خصوصاً سنبلوغت کو پہنچنے پر نکلنے والے دانوں اور محاسوں کے علاج کے لیے باسی روٹی اور نیم کا چورہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان دانوں سے نکلنے والی رتوبت کو کم کیا جائے اور جلد کے مسام کھول سکیں دانتوں کو سفید کرنے کے تین منٹ میں تیار ہونے والے منجن میں لونگ کا پاودر جراسین کش ہوتا ہے لہسن اس لیے شامل کیا جاتا ہے تاکہ مسوہوں سے خون نکلنے کی شکایت کا ازالہ ہو سکے اور نمک ڈالا جاتا ہے تاکہ دانتوں کو صاف اور سانس کی بدبو کو ختم کیا جا سکے اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناو کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں جب کسی سے محبت کا اندیشہ ہونے لگیں تو صدقہ دیں محبت ہوئی تو مل جائے گی مصیبت ہوئی تو ٹل جائے گی ہر شخص کی خود کی عزت اس کی زبان کی تاثیر سے وابستہ ہے اگر تاثیر میٹھی ہے تو خوب اور اگر تاثیر کروی ہے تو رسوائی زندگی نہ آسان بھی نہ ہے اور نہ ہوگی تو بہادر بنے رب پر توقل رکھیں اور مسکرائی بھی کریں ہمیشہ اچھی سوچ رکھو کیونکہ اچھی سوچ سے عمال بنتے ہیں عمال سے کردار بنتا ہے اور کردار سے انسان کی پہچان ہوتی ہے زندگی کچھ پل کی نہیں ایک داستان کا نام ہے اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی کئی ایسے رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے جن کا وجود آپ کے ذرف کے خلاف ہوتا ہے زندگی میں ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کریں جو آپ کا خیال رکھے اپنی حمد کے مطابق ضروریات پوری کریں محبت بہت بعد کی بات ہے کیونکہ احساس ذمہ داری بھی محبت کا دوسرا نام ہے بندر کا تماشاں دیکھنے والے چاہے جتنے بھی پیسے ادا کر لیں مگر کبھی بھی ترس کھا کر بندر ساتھ نہیں لے جاتے بلکل اسی طرح آپ کے دکھ درد سننے والے آپ کا درد ساتھ نہیں لے جاتے بلکہ آپ کے قصے لوگوں کو سنا کر خوش ہوتے ہیں زندگی کچھ پل کا نہیں ایک داستان کا نام ہے اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی کئی ایسے رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے جن کا وجود آپ کے ذرف کے خلاف ہوتا ہے ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں دوکے کا یقین دلانے کے لیے آنسوں بہانے پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے بعض دفعہ آپ خود نہیں چل رہے ہوتے بلکہ رب کائنات آپ کو اس راستے پر چلا رہا ہوتا ہے جس میں آپ کے لیے بہتری چھوپی ہوتی ہے ہم لوگ دوسروں میں عیب تو آنکھیں بند کر کے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن اپنے عیب کھلی آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتے اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر انسان کو دکھ میں سہارا نہ ملے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے رشتوں پر فاتحہ پڑے آ خود پہ اچھا اور سچا تعلق قائم رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے اپنے اپنے ذرف کی بات ہے کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھوک جاتے ہیں وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیج دیتا ہے اللہ جب راضی ہوتا ہے سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا جو شخص اپنی انا اور اپنی خود غرزی کا غلام ہوں وہ کبھی اخلاقی طور پر کسی کے لیے بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا مرد اگر دیندار ہو جائے تو دیندھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے حقیقت پر مبنی الفاظ بھی سخت نہیں ہوتے بس سننے والے بات کا مطلب اپنی طرف لے جاتے ہیں بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ کلکولیٹر ہوتا ہے ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں اب ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں بس ذرا سی غلطی غلط فہمی آبد گمانی کی دیر ہے آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منح پر مار دی جائے گی انسان جتنے زیادہ اندھیروں کو جھلتا ہے اسے اتنا ہی بڑا سورج نصیب ہوتا ہے ویسے تو لوگوں کے پاس کرنے کو بہت سے کام ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرے کی زندگی میں دخل دینے والے کام کو ہی زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں منافقت اور منپسندی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہر کوئی چار شادیاں کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ سنت ہے اور نماز میں سنت اس لیے چھو دیتا ہے کیونکہ یہ سنت ہے ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو وقت کی ہوتی ہے جبکہ تھامنے والا ہاتھ تاہیات ہوتا ہے برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں جو مرد اب کے لیے روپڑے بسیع محبت کی انتہا ہے اس سے زیادہ آپ کو کوئی بھی نہیں چاہ سکتا جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے جس طرح پرندے کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ہم جنس کے ساتھ پورن بھرنا چاہتا اسی طرح انسان بھی ہمیشہ اپنے ہم خیال لوگوں کی تلاش میں رہتا کبھی کسی کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر اپنی ریقائم مت کیجئے کیا پتہ وہ شخص اندر سے کن توفانوں سے گزر رہا ہو اگر کچھ کرنا ہو تو سو راستے اور اگر نہ کچھ کرنا ہو تو ہزار بہانے ڈھونڈنے والوں کے لیے منزلیں بے چین ہوتی ہیں اور سوستوں اور کہلوں سے منزلیں کوسوں دور بھاگتی ہیں زندگی میں کی گئی کوئی بھی نیکی رانہ ہے نہیں جاتی اور کوئی بھی کی گئی برائی تب تک نہیں مٹی جب تک اس پر سچی توبہ نہ کر لے بندہ اور یہ محلق بھی سانس ملنے تک سے اسی دوسرے انسان کو تنقید کے تیر چلانے سے پہلے اپنے گربیان میں جھانک لینا چاہیے شکر قندی کو اُبال کر کھا پھر جمع کرو اس فارغ ہونے کے بعد بھی کھڑا رہے گا دل کی بند رگیں واش ایک کپ ادرک کا رس ایک کپ لیمن کا رس ایک کپ لہسن کا رس ایک کپ سیگ کا سرکا ان چار رسوں کو اتنا پکاؤ کے تین کپ رہ جائیں اب اس میں تین کپ شہد ملا کر روزانہ تین چمچ نہار منح استعمال کریں اور ہم mesin بدنی سبید ساکر قندی سبید